موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر سالس اشرون سبق تئیسوہ بادشاہ دو طرح کی ہے ایک جسم اور دوسری روح پر حکومت کرتی ہے حسبحال آج پھر آپ سب کی خدمت میں تاریخ کے اوراک میں سے ایک اہم واقعہ سنانے کی تمہید باندھنے میں مصروف عمل ہیں سلطان حیدر دی ٹیپو سلطان کے والد اگرانی تھی برے صغیر کے والی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے خدمتگار بھی تھی ایک بڑے وسیع اور عریض علاقے پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی نظام کے رموز سے بڑی حد تک واقع تھے ٹیپو کا اصل نام فتح علی رکھا گیا تھا مگر حیدر علی کے پیرو مرشد کے نام ٹیپو کی نسبت سے یہ نام فتح علی پر آ گیا اور انہیں ٹیپو کے نام سے پکارا جانے لگا حیدر علی کے بیٹے ٹیپو کے ساتھ ایک نیاحت باوقار اور قابل عزت ہندو لڑکی بچپن سے ہی پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑی قریب تھی جوان ہونے پر لڑکی ٹیپو سے دور رہنا نہیں جاتی تھی لیکن وضعبی رسومات کی وجہ سے دونوں میں فاصلے ہائل ہو گئے ٹیپو فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد بعض اپتہ طور پر فوجی زندگی کا آدھی بن گیا لیکن اس کے بچپن کی یادیں اس کی آدات اس لڑکی کے دل میں رچ گئی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ لڑکی کے عزیز و عقارب نے ملکہ سادش تیار کی اور لڑکی کے والدین کو قتل کروا دیا گیا اور الزام ٹیپو اور حیدر علی پر لگایا گیا اس سے مخالفین کو دو طرح کے فوائد حاصل ہونے کی امید تھی ایک یہ کہ مسلمان حکومت حکومت سے ہی جان چھوٹ جائے اور دوسرا یہ کہ اگر حکومت نہ بھی گرے تب بھی عوام کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھے ایک فوجی تربیت یافتہ سپیس آدار کی ایسیس سے اہدر علی اور ٹیپو دونوں کے لیے یہ بات ایک جنگی صورتان میں تبدیل ہو سکتی تھی لیکن اہدر علی نے ہر مور پر صبر سے کام جیا اور اس وقت کے بزرگ اور اپنے پیر و مرشد سید اکرم شاہ بخاری کی خدمت میں سارا ماجرہ عرض کر دیا سورج گروپ ہونے کو تھا اور اہدر علی اس انتظار میں تھے کہ مرشد نماز کے بعد خیر کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مسئلہ حل ہونے کی کوئی راہ مل جائے سید اکرم شاہ بخاری نے نماز پوری کی اور بھرپور انداز میں حکم سادر کر دیا اہدر علی چار لوہے کے کیل لے کر آئیں اور آرام سے گھر سو جائیں کل انشاءاللہ تعالی مجرم خود دربار میں حاضر ہوں گے اہدر علی کے چہرے پر مسکرات بکھر گئی لوہے کے کیل لائے گئے اور سید نے اپنے ہاتھوں سے انہیں زمین میں ہتھوڑی کی ضرب سے لگاتے گئے اور آخر میں ان کی زبان سے الفاظ ادا ہونے شروع ہوئے کہ کل سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر سچ سچ بتا دینا دوسرے دن سلطنت میں جیسے توفان برپا ہو گیا تھا ہر بندے کی زبان پر مختلف اقسام کے انفاظ جھوم رہے تھے لیکن اہدر علی اور ٹیپو بڑے ہی پرسکون نظر آ رہے تھے پھر سورج گروہ بنے کو تھا کہ چار نوجوان اپنا سر پکڑے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے زل سبانی ہم سے بھول ہو گئی ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور لڑکی کے ماں باپ کو ہم نے ان کے عزیز وقارب کے کہنے پر قتل کر دیا تھا اور ہم سب کا یہی منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت سے جانی چھوٹ جائے سر دربار حیدر علی نے مجرموں سے آخر پوچھی لیا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں اور کس کس سادش میں ملوث ہیں مجرموں نے کہنا شروع کیا کہ کل سارے دن سارے دن میں ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا لیکن رات اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمارے سروں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیئے اور تکلیف اتنی ہے کہ بتانے سے کاثر اس طرح ایک بڑی سادش بے نکاب ہو گئی ٹیپو سلطان اور ان کے اہل خانہ کی عزت و عبرو بچ گئی ان سب کے ساتھ سلطنت ایک بڑی سادش سے بچ گئی اور ہندووں اور مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے عزت اور منزلت اور بھی بڑھ گئی میں نے کہا تھا کہ اصل بادشاہد وہی ہے جو دلوں پر راج کرے وَاللَّا عَلَمْ بِسْسَوَا آپ سب کا شکریہ